بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو دانش پردیسی یوٹیب چینل اور فیس بک پیج آج پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں ہندن میں حاضر ہوں ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل دانش پردیسی کو سبسکرائب نہیں کیا یا آپ لوگ میرے چینل کو پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ میرے چینل کو پر آئے ہیں ہمیشہ ایک طرح آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل دانش پردیسی کو لازمی سبسکرائب کرنا اسی ویڈیو کی نیچے یہاں پر یوٹیوب کی اوپر آپ کو ایک سبسکرائب کا بٹن نکھائی دے رہا ہوں کہ اس سے دبا دیں ساتھ بنیں گرنٹک ایکن کو بھی دبا دیں اور آل پیس ایٹ کر دیں تاکہ میرے چینل پر مزید وزیٹ ویزا کے حوالے سے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ آئے دبای وزیٹ ویزا کے حوالے سے بروقت آپ تک کوئی نہیں سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دو ابھی کیونکہ بعد میں آپ لوگ لائک کرنا بول جاتے ہیں دوستو جو لوگ بھی اس وقت ابو دبی اور شارجہ کے ٹریول سسٹم کے اوپر اپلائی کر رہے تھے دبای وزیٹ ویزا کے لیے چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے بلوم کرتے ہیں آپ کو وزیٹ جو ہے ریجیکٹ ہو جائے گا 100% آپ کو وزیٹ ہو جائے گا تو ان دنوں میں کوشش کریں کہ فروری کے دنوں میں فیلحال اپلائی نہ کریں جیسے ہی ٹریول سسٹم دبای ابو دبی اور شارجہ کا بہال ہوتا ہے ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اگاہ کر دیں گے کہ ابو دبی اور شارجہ کا جو ٹریول سسٹم ہے وہ بہال ہو گیا لیکن فیلحال ابو دبی اور شارجہ کا جو ٹریول سسٹم ہے جہاں سے آپ کے وزٹ ویزے جو ہیں ایشو ہوتے ہیں وہ فیلال مسئلہ کار رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وزٹ ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گا جتنے لوگوں نے بھی ابو دبی اور شارجہ کے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کی ہوئے ہیں چاہے وہ تیس دن کا وزٹ ویزا ہے چاہے ساٹھ دن کا ہے آپ کا ویزا ہنڈر پرسنٹ ریجیکٹ ہو جائے گا کیونکہ اس وقت ان کا ٹریول سسٹم بہت زیادہ مسئلہ کار رہے ہیں بہت زیادہ ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ کو یہ مشکلات آ رہی ہیں جیسے یہ سسٹم اپ ڈیٹ ہوتے ہیں ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اپ ڈیٹ لازمی دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا مسئلہ حال ہو جائے آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے لیکن فیلال دبائی کی جتنے باقی رہستے ہیں وہاں کے ٹریول سسٹم بلکل پراپر چل رہے ہیں صرف اس وقت شارجہ اور ابو دبی کے جو ٹریول سسٹم ہے یا ڈاؤن ہے فیلال ویزا کے لیے اپلائی آپ لوگوں نے بلکل نہیں کرنا کسی بھی کٹیگری کا ویزٹ ویزا آپ نے بلکل بھی نہیں ڈالنا اگر آپ لوگ کسی بھی کٹیگری کا ویزٹ ویزا ڈالو گے تیس دن ساٹھ دن نائنٹی ڈیز یعنی کہ ایک ماہ دو ماہ اور تین ماہ یا اس کے علاوہ کوئی بھی ویزٹ ویزا جتنے بھی ہیں یہ سارے اس وقت ریجیکٹ ہوں گے ان دو ریسلوں میں ان کے ٹریول سسٹم میں مسئلہ آئے ہوئے تو بلکل بھی آپ لوگوں نے اپلائی نہیں کرنا جتنے لوگ اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو جائے ان کے ویزٹ ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ نہ ہو کیونکہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایک دفعہ تو آپ لوگ چھ ماہ تک دوبارہ ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے جتنے بھی دوست اس وقت جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آگے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ویڈیو آپ لوگ شیئر نہیں کر سکتے تو اپنے دوستوں کو کم سے کم اتنا بتا دیں کہ جو بھی آپ کو دوست ملتے ہیں اسے کہہ دیں کہ بھئی آپ نے ویزٹ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کرنا چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے بھر نئے ہو آپ لوگ چاہے کسی بھی کنٹری سے بلونگ کرتے ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں ملتے ہیں اپ ڈیٹ کے ساتھ تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ